السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ بلعلمین وصلاة 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 امارا سید ربیاء والمرسلین اما برعان فعوض باللہ من شیطور وجیم بسم اللہ وحمن ورحیم آج کے سلسلے میں ہمارا ہماری جو شخصیت ہے وہ ہے حضرت سلطان محمود گزنبی رحمت اللہ تعالی سلطان محمود گزنبی رحمت اللہ تعالی ہندوستان پر حملہ کرنے کے اعتبار سے بڑے مشہور ہیں آپ نے ستنہ مرتبہ سومنات پر حملہ کیا اور سومنات کو تحس نحس کر دیا تاریخ میں ہشٹری میں انہیں لوگ جو بعض مورخین ہیں وہ انہیں لٹیرہ اور ڈاکو وغیرہ اس طرح کے نام سے یاد کرتے ہیں کہ محمود گزنبی ایک لٹیرہ تھا جو آیا ہندوستان پر لوٹنے کے لئے یہ اصل جو نبو بات یہ نہیں ہے کہ وہ لوٹنے کے لئے آیا تھا اصل بات تو یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی کی راہ کے ایک سپاہی تھے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے ہندوستان تک پہنچے تھے آپ نے ایک خوبصورت باغ تعمیر کروایا اور اس باغ میں خوبصورت سی امارت تعمیر کروایا محل تعمیر کروایا سلطان محمد گزنبی نے اور پھر اس کے بعد اپنے والد امیر سبکتگین اور دگر جو شہر کے بڑے بڑے عہدے دار تھے عمرہ حکمہ تھے انہیں آپ نے دعوت دی جب سارے لوگ آئے ابھی تو کم عمر ہے چھوٹی عمر ہے تو جب سارے لوگ آئے باپ نے باغ دیکھا محل دیکھا عمارت بڑی خوبصورت بنائی تھی باغ بھی بڑا خوبصورت تھا تو والد اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا یقیناً بہت خوبصورت باغ بھی خوبصورت ہے عمارت بھی خوبصورت لیکن اصل خوبصورت عمارت وہ ہے کہ جو یعنی اس سے بھی زیادہ خوبصورت عمارت وہ ہے کہ جو اہل علم کے دلوں میں اہل علم کے دلوں کی زمین پر جسے تعمیر کیا جائے تو امیر سبق تگیم نے اپنے بیٹے سلطان محمد رزنوی کو یہ نصیحت کی کہ تم اہل علم یعنی کے علماء کو جبا کرو اور ان سے ان کے ذریعے سے اپنے علاقوں کی اپنے شہر کی تم تعامیر میں حصہ لوں لوگوں کو علم کی طرف راخب کرو علم سکھاؤ علم دلواؤ یہ زیادہ بہتر ہے اور یہ زیادہ خوبصورت عمارت تعمیر ہوگی اور لوگوں پر احسان کرو لوگوں کے ساتھ اچھا سنوک کرو تو پھر یہ ایک خوبصورت عمارت ہوگی تو جو ایک یعنی کہ اچھی سی حکومت ہوگی وہ حکومت ایک اچھی اور خوبصورت عمارت کی شکلے میں تمہارے سامنے ہوگی تو مرحال سلطان محمد غزنوی جو ہے وہ سن اسوی سن نو سو اکتر میں پیدا ہوئے تھے سلطان محمد غزنوی نو سو اکتر اسوی سن میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے حضرت امیر سلوکتگین یہ بھی ایک بڑے مشہور بادشاہ ہے غزنی ان کا یعنی کہ دار السلطان تھا غزنی کے یہ بادشاہ تھے بہت کم عمر میں محمد غزنوی نے اپنے والد امیر سلوکتگین کے ساتھ جنگوں میں شرکت کرنا شروع کر دیا تھا بچپنہی سے آپ نے فنون حرب اور جنگی ساری یعنی کہ تدبیریں اور سارے فنون جنگ کے سارے حالات آپ نے سیکھنا شروع کر دیئے تھے گھوڑ سواری تیر اندازی نیزہ بازی تلوار بازی یہ ساری چیزیں اس زمانے میں یہی سارے یعنی کہ کام ہوا کرتے تھے اور یہی یعنی کہ سیکھنے کی چیزیں ہوتی تھی تو وغیرہ تو بہت بات کی پیداوار ہے اب جو ہے تلواروں کا کام ہے تلواروں کا کام نہیں حالانکہ آج بھی ایسا میں نہیں کہ بلکل کام نہیں آج بھی تلواروں کا کام ہے اور آج بھی کام آ سکتی ہے بہت سے لوگ لے لے کر نکل پڑتے ہیں تلواریں لے کر نکل پڑتے ہیں لیکن کبھی ہمارے ہاتھ میں آگئی تو پھر ہر ایک حال پتا چل جائے گا کہ کس کے ہاتھ میں تلوار سجتی ہے اور دھرچتی ہے کس کے ہاتھ میں جمتی ہے برحال ابھی ہم تو ہمارے ہاتھ ہی کافی ہیں اتنا کافی ہے لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے انتظامات مضبوط رکھنے چاہیے یہ بلکل نہ سوچیں کہ اب تو اس کی کیا ضرورت اب تو اس کی کیا ضرورت ہمیں ہر چیز کی ضرورت ہے چاہے تلوار ہو چاہے ڈنڈے ہو چاہے پتھر اور ایٹ ہی ہو چاہے ریتی ہو چاہے پیٹرل لیزل ہی ہو آئل ہی ہو یہ سب بھی بہت کام مرش کا پاورڈر ہی ہو یہ سب بھی بہت کام کی چیز ہیں برحال تو ہر زمانے میں ہر ایک ضرورتیں بدل جاتی ہیں ہتھیار بدل جاتے ہیں لیکن پھر بھی ہر ایک یعنی کہ میدان میں کچھ نہ کچھ ہمیں کام آ سکتا ہے کوئی بھی چیز بیکار نہیں جائے گی اب یہ کہ ہم ہندوستان پاکستان کی جنگ ہو رہی ہو تو ہم وہاں تلوار لے کر سرحر پر پہنچے تو پھر بیکار ہے پھر بیکار ہے وہاں کسی کام کا نہیں رشیاں اور یوکرین میں جنگ ہو رہی ہو ہم تلوار لے کر کسی بھی ایک کی مدد کے لئے پہنچے حالانکہ ہمارا تو دونوں سے کوئی لینہ دینا نہیں لیکن پھر بھی دونوں میں سے کسی ایک کی مدد کے لئے یعنی کہ ہندوستان سے کچھ لوگ نکل کھڑے ہوں تلواریں لے کر کہ چلو ہم فلاں ملک کی مدد کریں گے ہیلپ کریں گے کوئی فائدہ نہیں ہے اس لئے کہ وہاں مزائن چھڑ رہے ہیں تلوار کا کوئی کام نہیں ہے تو برحال کہنے کے بات یہ ہے کہ جیسے ایسا زمانہ ہو جیسی ضرورتیں ہو ویسی ہمیں انتظامات کرنے چاہیے برحال سلطان محمد گزنوی رحمت صلی اللہ علیہ نے بچپن ہی سے جنگوں کی تیاریاں اور جنگ کے جو بھی ضرورتیں ہیں وہ ساری کی ساری آپ نے سیکھ لی تھی اور بچپن ہی میں آپ اپنے والد امیر سمکتگین کے لشکر میں شریک ہو کر جنگ کرتے تھے بہت کم عمر تھے ابھی یعنی کھیلنے کودنے کا دور تھا زمانہ تھا یعنی پندرہ سولہ سال کی عمر تھی اور اس وقت عام طرح پر بچے کھیل کود میں لگے رہتے ہیں لیکن حضرت امیر سلطان محمد گزنوی جو اپنے والد کے لشکر میں شریک تھے شامل تھے اور جنگ کرتے تھے باقاعدہ ایک دستہ یعنی کہ ایک فوجی جماعت ایک گروہ کی آپ سرکردگی کرتے تھے آپ اس کے آگے آگے ہوتے تھے اسے سنبھالتے تھے اسے ہینڈلنگ کرتے تھے تو عمر سمکتگین کو اپنے اس بیٹے پر بڑا ناز تھا اور عمر سمکتگین کو اپنے اس بیٹے پر ناز اور فخر کے ساتھ ساتھ بھروسہ بھی تھا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ جس فرنک میں ہوگا وہاں کامیابی حاصل ہونی ہونی ہے یہ ایک بات تھی تو عمر سمکتگین بھی اپنی اس چھوٹے بچے کو ہمیشہ اپنی فوج میں شامل رکھتے تھے سب سے پہلے عمر سمکتگین جو ہندوستان کی طرف یعنی کہ آئے ہیں وہ اس وجہ سے کہ پنجاب یعنی کہ غزنی اور افغانستان کا جو علاقہ غزنی کا علاقہ اور سندھ سندھ کا علاقہ پنجاب اور سندھ کا علاقہ یہ ملے ہوئے ہیں دونوں کی سرحدیں ملے ہوئے ہیں تو پنجاب اور سندھ کی سرحد سے لگے ہوئے جو یعنی کہ راجہ وغیرہ جو تھے ایک نام تھا راجہ جیپال اس نے جو ہے تھوڑی چھیڑکھانی شروع کی ہے اس نے غزنی کی طرف پیش قدمی کرنا شروع کی افغانستان اور غزنی کے علاقوں کو اپنے قبضے میں کرنا چاہا تو حضرت امیر سمکتگین جو ہے وہ اپنی فوج کے ساتھ روانہ ہوئے اور انہوں نے جو ہے راجہ جیپال سے مقابلہ کیا اور اس فوج میں سلطان محمد گزنوی بھی شریک تھے ایک سپاہی کے طور پر ایک فوجی اور یہ ایک کمانڈر کے طور پر ابھی تو سلطان نہیں ہے ابھی محمود ہیں اور وہ بھی کمانڈر محمود ہیں بعد میں اپنے والد کے بعد پھر وہ بھی سلطان اور بادشاہ ہوئے لیکن پہلے تو آپ ایک کمانڈر کے حیث سے فوج میں شریک ہوتے تھے تو اس طرح سے آپ نے جنگوں میں شرکت کی اور ہندوستان میں سب سے پہلے جو راجہ جیپال اس سے آپ نے جنگ کی ہے کئی جنگیں ہوئی راجہ جیپال اور امیر سبکتگین کے فوج کے درمیان اور ایک یعنی دریائے کٹک دریائے کٹک کے اٹک دریائے اٹک یہ پاکستان سندھ پاکستان کا جو سندھ ہے وہاں پر یہ ایک دریائے ہے وہاں تک سلطان محمود امیر سبکتگین اور سلطان محمود گزدامی یہ لوگ پہنچے اور راجہ جیپال دریائے کے اس پار تھا انہوں نے دیکھا کہ مسلمان آ رہے ہیں تو انہوں نے دریائے پار کر کے ادھر خیمہ لگایا ادھر اپنا کیمپ لگا لیا پیچھے دریائے تھا آگے ان کی فوج تھی ادھر سے امیر سبکتگین اور محمود گزدامی آئے دونوں فوج کے درمیان کئی دن جنگ چلی اور دیکھا امیر سبکتگین یعنی کہ سارے حالات دیکھے اور پھر حملہ کیا پلاننگ کے ساتھ برحال راجہ جیپال کو بھی بھاگنا پڑا اس کی فوج بھی بھاگی وہ بھی بھاگا اور بھاگ کر اس نے اپنے قلعے میں برحال اپنے آپ کو بند کر لیا اور پھر جب سلطان محمود گزدامی اور امیر سبکتگین باپ بیٹا یہ دونوں جب قلعے تک پہنچے اور قلعے کو گھیر لیا تو پھر اس نے صلح کی پیشکش کی کہ میں صلح کرنا چاہتا ہوں اب جنگ نہیں کرنی یعنی بہت نقصان اٹھایا تھا بہت جانی مالی نقصان بھی ہوا تھا تو اس نے صلح کی پیشکش کی کہ میں صلح کرنا چاہتا ہوں جنگ نہیں چاہتا تو پھر امیر سبکتگین نے بڑی فراخ دیلی سے اگر جب اس نے چھیڑ چھاڑ کی تھی وہ یعنی کہ ادھر حملے کر رہا تھا لیکن پھر بھی جب صلح کی بات کی تو پھر امیر سبکتگین نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر صلح چاہتے ہو تو ہم صلح کرنا گلے تیار امیر کو بھی کوئی جنگ نہیں کرنی برحال صلح کر لی صلح کی شرائطیں تیہ ہوئی اس نے یعنی کہ صلح کے طور پر ایک لاکھ درہم ادا کیے اور ساتھی ساتھ کئی ایک ہزار کئی یعنی کہ ایک گھوڑے اس نے دیئے اور ایک لاکھ درہم بھی دیئے تو اس طرح کے یعنی کہ بہت سی قیمت اس نے ادا کی اور صلح کی پیشکش کی صلح کی یہ جنگ کے تاوان کے طور پر اس نے یہ رقم ادا کی اور صلح ہو گئی صلح ہو گئی لوٹ گئے غزنی واپس چلے گئے تو ادھر اس نے جو ہے نا وہ راجہ جیپال اس نے ہندوستان کے مختلف راجان بہت سے سرداروں اور ان سے لوگوں کو پنڈیتوں برہمنوں کو سب کو جمع کیا ایک طرف برہمنوں کی لائن لگی تھی ایک طرف جو ہے سارے راجہ رجوارے اور جو یعنی سارے تھے سرداران وہ سارے کے سارے تھے اور اس نے اس میٹنگ میں یعنی یہ بات رکھی کہ ہمیں یعنی انہوں نے مسلمانوں نے یہاں آ کر ہم پر حملہ کیا اور ہمیں شکست دی تو اس سے شکست کا اسحار کا بدلہ لینا ہے اگر تم لوگ ساتھ دو ہم سب مل کر امیر سبکتگین پر حملہ کریں اور افغانستان ہے اور غزنی ہے یہ سارے علاقوں پر ہم قبضہ کر لیں تو برحال سب نے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ دیش بھکتی کے طور پر دیش بھکتی کے طور پر سارے لوگوں نے لبیک کہا کہ ہاں بلکل بلکل ہمارے دیش پر حملہ ہوا ہے تو ہم کو تو کچھ کرنا ہے چاہئے تو دیش بھکتی کے جذبان سے لبریز ہو کر انہوں نے امیر سبکتگین کے خلاف لشکر تیار کیا تو اب یہ بہت بڑا لشکر تھا ایک لاکھ کا لشکر راجہ جائپان نے تیار کیا ایک لاکھ کا لشکر اور اس ایک لاکھ کے لشکر کے علاوہ بھی بہت سے لوگ بھی یا تو سپائی یعنی ساری فوجیں جمع ہوئی مختلف شہروں مختلف شہروں کی مختلف راجہوں کی تو ایک لاکھ کی تو فوج ہوئی اس کے علاوہ لوگ جذبان میں آکر جوش میں آکر لوگوں نے بھی شرکت کی کہ بھئے ہم بھی لڑیں گے ہم بھی جنگ میں شرک ہوں گے تو وہ ایکسٹرا تھے ایک لاکھ سے اوپر وہ لوگ تھے جو فوج میں شامل ہو گئے برحال اتنا بڑا لشکر لے کر جو ہے یہ لوگ روانہ ہوئے جب نکلے امیر سبکتگین کو پتا چلا تھا امیر سبکتگین اور محمد گزنمی اے دونوں بھی نکلے اپنا یعنی کہ اپنی فوج لے کر اور انہوں نے بھی یعنی کہ زبردست تیاری کی ایک امیر سبکتگین نے اعلان کروا دیا یعنی جہاد کا اعلان کروایا پورے گزنی میں جہاد کی صدائیں بلند ہوئی تو پھر اس کے بعد یعنی کہ جب یہ سارے حالات بیان کیے گئے اور اعلان جہاد کیا تو پھر سارے لوگ نکل کھڑے ہو گئے گھر گھر سے لوگ نکلے فوج تو تھی لیکن لوگ بھی نکلے کہ ہمیں جو ہے سلطان کی مدد کرنی چاہیے امیر سبکتگین کی مدد کرنی چاہیے برحال اس طرح ان کا بھی ایک بڑا عظیم گشکر گشکر جرار تیار ہو گیا اور پھر یہ لوگ بھی آئے ہیں ایک میدان میں دونوں کا آمنہ سامنا ہوا ادھر لاکھوں کی فوج تھی تو ادھر بھی یعنی کہ امیر سبکتگین اور محمد گزنبی یہ دونوں جو ہے اپنی فوج لے کر کھڑے تھے اگرچہ تھوڑی تعداد تھی تھے بہت لیکن پھر بھی تھوڑے تھے سامنے والے لشکر کے مقابلے میں جب امیر سبکتگین نے دیکھا کہ یعنی بہت زیادہ تعداد ہے بہت زیادہ تو اس صورت میں اب کیا کرنا چاہے تو پانسو پانسو فوجیوں کی ایک جماعت تیار کی پانسو فوجی پانسو فوجی پانسو فوجی اور پھر اس کے بعد جو ہے سب سے پہلے پانسو فوجیوں کو آگے رکھا کہ تم حملہ کرو اور پھر حملہ کر کے تھوڑے سا یعنی مقابلہ کرو پھر تمہیں پلٹ آنا ہے تھوڑی دیر مقابلہ کر کے لوٹ آنا ہے دوسرے پانسو جائیں گے وہ روٹیں گے تیسرے پانسو جائیں گے تو اس طرح پانسو پانسو جائیں گے تاکہ سب کے سب ایک ساتھ تھک نہ جائیں پانسو پانسو جو بھی ہے یعنی پانسو لڑ کر واپس آتے اور یہ پانسو پہنچ جاتے ہیں ان کی جگہ پر تو وہ جو نئے پانسو پہنچے وہ بلکو ایک دم فریش ہوتے ہیں فریشر اور ادھر تو وہی لوگ ہیں جو ابھی تک لڑے پانسو سے لڑ چکے دوسرے پانسو سے لڑنے کی باری آئی تو اس طرح سے یعنی کہ جنگ شروع ہی تو سمجھنے ہیں کہ یہ لڑتے لڑتے تھک گئے راجہ جائے پال کی فوج جو ایک لاکھ سے زیادہ تھی لیکن شام تک لڑتے لڑتے ان کی حالت خراب ہوئی تھک گئے اور جب امیر سبقتگین نے دیکھا کہ یہ تھک چکے ہیں بالکل حالت خراب ہو گئی ہے تو پھر اس کے بعد ایک ساتھ حملہ کرنے کا حکم دیا پوری فوج نے مل کر حملہ کیا اور انہیں تحس نحس کر دیا ہزاروں کا قتل عام کیا اور دوڑا دوڑا کر مارا بھگا بھگا کر مارا ہے قتل لیکن برحال کچھ لوگ جان بچا کر بھاگ گئے اور کچھ لوگ جو ہے ان کا یعنی قتل ہو گئے اور پھر ہندوستان کے بہت سے علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا یعنی وہ سائل سندکہ پنجاب کے ایسے بہت سے علاقے تھے کہ جس پر امیسو بکتگین نے قبضہ کیا اور قبضہ کر کے اسے اپنے گزنی کی حکومت میں داخل کر لیا کہ اب یہ گزنی کا علاقہ ہے ہندوستان کے سندھ اور پنجاب کے علاقے وہ افغانستان اور گزنی میں داخل ہو گئے کہ اب یہ ہمارا ہے برحال تو اس طرح سے یعنی کہ اب سمجھے کہ ہندوستان کا دروازہ آئی اور ہندوستان کی فتح کا دروازہ یہاں کھل گیا اس کے بعد یعنی کہ بہت سی آگے بھی بڑھتے گئے بہت سی جنگیں ہوئی امیسو بکتگین کے انتقال کے بعد حتی امیر سلطان محمد گزنوی رحمت اللہ تعالیٰ آپ بادشاہ بنیں آپ کو بڑے بہادر تھے بڑے جری جرتمند دیلیر بادشاہ تھے اور بڑے پرہیزگار و متقی بڑے متقی و پرہیزگار بھی تھے یہ یعنی ہمارے جو اسلاف ہیں ہمارے بادشاہ جتنے گزرے ہیں ان میں اکثر یعنی بعد میں کچھ ایسے بھی گزرے کہ جو بالکل عیاشی میں یعنی کہ زندگی گزاری اور جتنے بھی عیاش تھے تو سمجھئے کہ وہ برباد ہی ہوئے ہیں وہ خود بھی برباد ہوئے اور انہوں نے اپنی قوم کو بھی برباد کیا جیسے اکبر کو دیکھ لیں عیاش آدمی تھا تو اس نے سب برباد کر دیا برحر لیکن یہ بڑے نیکوکار تھے پرہیزگار متقی تھے ان کا یعنی کہ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے یہ راتوں میں یعنی کہ نوافل کی کسرت کرتے تھے رات میں نوافل پڑھتے پھر نوافل پڑھ کر قرآن کی تلاوت کرتے اور پھر اس کے بعد سوتے تھے ایک دن جو ہے نا آپ ایک کمرے میں اپنے محل کے کمرے میں سو رہے تھے تو آپ جیسی لیٹے تو سامنے اوپر قرآن سامنے کی طرف رکھا ہوا تھا تو آپ کو خیال آیا کہ قرآن ایسے سامنے ہو اس کی طرف پیر کر کے حالانکہ وہ تو قرآن اوپر کی طرف رکھا ہوا تھا پیر اس کی طرف نہیں تھے لیکن پھر بھی پیر اس جانب ہے یہ اچھی بات نہیں ہے یہ خیال آیا تو اٹھے اور اٹھ کر قرآن کو اٹھا لیا اور اٹھا کر آپ نے سوچا کہ اس کو دوسرے کمرے میں رکھ دیتا ہوں تاکہ پیر نہ لگے پیر نہ ہو اس کی طرف تو آپ گئے اور لے جا کر اس کو دوسرے کمرے میں لے جا کر رکھ کر آیا پھر اس کمرے میں واپس آئے اور لیٹے جیسے لیٹے تو خیال آیا میں نے اپنے آرام کے لیے اپنے لیٹنے کے لیے قرآن کی جگہ بدل دی قرآن کو اس کی جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ میں رکھ کر آ گیا یعنی کہ قرآن کو میں نے سائٹ کر لیا اپنے آرام کے لیے تو یہ خیال آیا تو واپس کھڑے ہو گئے گئے واپس قرآن اٹھا کر لائے اور لاکر بیٹھ گئے کہا چلو پڑھی دیتا ہوں تو پھر پڑھا اور قرآن پڑھنے کے یعنی کہ رات بھر پڑھتے رہے اور اس کے بعد آپ یعنی فجر کی نماز تک پڑھتی رہے فیس سوئے نہیں تو یہ یعنی کہ اس طرح کا قرآن کا عدد رات میں نوافل کی قسرت قرآن کی تلاوت یہ سب جو ہے محمد غزنوی کے سمجھنے کے عبادت و ریاضت یہ آپ کا تقویٰ تھا آپ کی پرہزگاری تھی تو ہمیشہ آپ نے یعنی کہ کوئی حکومت بڑھانے کے لیے اپنا ایریا بڑھانے کے لیے جنگیں نہیں کیے آپ نے جنگیں کی ہیں تو علاہ کرمتاللہ کے لیے اللہ کا کلمہ بلند ہو اسلام کی روشنی دور دور تک فیلے اس لئے آپ نے جنگیں بھی کی ہیں اور آپ نے اسلام کا جھنڈہ بہت دور دور تک پہنچایا بھی ہے بہت سے علاقے آپ نے فتح کیا بہرحال تو سلطان محمد گزنوی رحمت اللہ تعالی آپ نے پھر ہندوستان کا دروازہ تو خیر فتح کا دروازہ کھل چکا تھا تو پھر آپ نے اس یعنی کہ جہاد کو آگے بڑھایا اور ہندوستان میں آگے بڑھتے چلے گئے آپ آتے کسی نہ کسی علاقے کو فتح کرتے پھر واپس گزنی جاتے پھر وہاں سے واپس آتے تو اس طرح سے یعنی آپ آگے بڑھتے گئے یہاں تک کہ آپ سومنات تک کٹھیا وار سومنات تک پہنچیں یعنی کہ اس میں راستے میں اجمیر بھی آیا ہے اس کے راستے میں اور بھی بہت سے علاقے آئے ہیں تو اجمیر ہوتے ہوئے کٹھیا وار کے سومنات تک پہنچیں یہ یعنی کہ ہندوستان کے لوگوں کے لئے بڑی مقدس تا زمین تھی اب یعنی یہ کہ آپ ہندوستان کے ملتان سے جو آج پاکستان میں ملتان تو وہاں سے یعنی گزنی افغانستان سے ملتان اور ملتان سے ہوتے ہوئے راجستان اور راجستان سے ہوتے ہوئے کٹھیا وار تک پہنچ رہے ہیں بڑا لمبا یعنی کہ آپ نے راستہ طے کیا ہے راستے میں جتنے بھی قلعے یا جتنے بھی شہر آئے ہیں وہ فتح کرتے چلے گئے ہیں فتح کرتے گئے اور آگے بڑھتے گئے یہاں تک کے سننات تک ویرابن سننات وہاں تک پہنچے ہیں تو جب یعنی وہ اس علاقے تک پہنچے وہاں بہت یعنی بڑا مندر تھا آپ سلوک جانتے ہیں تو اس پر جو ہے آپ نے یعنی کہ جب وہاں تک پہنچے تو ایک شور پورے ہندوستان میں ایک آواز وہ ٹھیک ہے بھئی مسلمان جو ہے وہ ہمارے مقدس مندر پر حملہ کرے گا یہ ہے وہ فرانکہ ملیچ کہا جاتا تھا مسلمانوں کو یہ اچھوت یعنی مسلمان اگر کسی کوئے سے پانی پلے تو اس کوئے سے پانی نہ پیا جائے اگر وہ کسی برطن کو ہاتھ لگا دے تو اس برطن کو استعمال نہ کیا جائے وہ مسلمانوں کو اتنا یعنی کہ نجیس اور ناپاک سمجھ لیتے حالانکہ مسلمان پاک ہے اور قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے مشرقون نجیس مشرقین جو وہ نجیس ہیں برحال تو سلطان محمود گزنبی جب یہاں پہنچے ہیں اور انہیں پتا چلا کہ اب یہاں حملہ ہونے والا تو اس وقت جو ہے انہوں نے قلعے میں اپنے آپ کو محصور کیا اور اپنے یعنی کہ اصل یہ بڑا مضبوط قلعابی تھا اور مضبوط شہر تھا اس اعتبار سے کہ تینوں طرف دریاں ہیں اس سے یعنی سومنات کے تینوں طرف دریاں ہیں صرف ایک طرف راستہ ہیں اور اس میں بھی آگے کی طرف خندق کھو دی ہوئی تھی گڑھا کھو دا ہوا تھا تو جلدی کوئی آبی نہیں سکتا تھا اگر کوئی آنک کی کوشش بھی کرتا تو گڑھے میں اترنا پڑتا گڑھے میں اترے تو اوپر سے تیروں کی بارشوں اوپر سے آگ برسائی جائے تو ویسی خطرات بہت زیادہ تھے نیکن بہرحال سلطان محمد گزنوی پہنچے تو بہت سے راجہ وغیرہ سے مدد بھی مانگی گئی ان لوگوں نے مدد لی اور بہت سے لوگ پہنچے اب حال یہ ہوا کہ سلطان محمد گزنوی کا لشکر ہے وہ یعنی کہ انہوں نے سب سے پہلے حملہ کیا جتنے بھی فصیل پر برہمن اور جتنے بھی فوجی آکر جمع ہوئے تھے قلعے کی دیوار پر تو ان پر حملہ کیا تیروں کی بارش کی تو وہ سب یعنی کہ گرنا شروع ہوئے کچھ گرے اور کچھ بھاگے اور پھر دوسرا دن ایسا تھا کہ جس میں دیوار پر کوئی نہیں تھا خالی دیوار تھی اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے محمد گزنوی کی فوج نے سیڑھیاں لگائی رسیاں یعنی کہ لٹکائی اب جب اندر داخل ہو گئے تو پھر اندر کے لوگوں نے سپاہیوں نے یعنی سپاہی بھاگ گئے تھے لیکن جب یہ مسلمان اندر داخل ہوئے تو پھر انہوں نے سوچا کہ اب تو چاہے یعنی کہ جان کی بازی لگا دی جائیں اب تو یعنی کہ سمجھیں کہ اپنی مقدس سرزمین کی اپنے مقدس مندر کی حفاظت کرنی ہے تو پھر جان کی بازی لگانی پڑے گی سر پر کفرن باننا پڑے گا تو انہوں نے یعنی کہ محمد گزدوی کے حملوں کو روکنے کی کوشش کی اور وہ واپس پلٹے ہیں واپس یعنی کہ نکل کر آئے اور سلطان محمد گزدوی کے فوجیوں سے فوج سے مقابلہ کیا برہا مقابلہ ہو رہا تھا لیکن اب حال یہ ہے کہ جن جن لوگوں کو پتا چلتا جن جن راجاؤں کو پتا چلتا وہ اپنی فوج لے کر آ جاتے تو سلطان محمد گزدوی کو پیچھے سے بھی وہ فوج پیچھے سے آتی تو پیچھے سے بھی مقابلہ کرنا ہے آگے والوں سے بھی مقابلہ کرنا ہے مقابلہ ہو رہا ہے ایک راجہ بھیم سنگھ تھا وہ آیا اور اس نے جو ایک تازہ دم لشکر لے کر آیا بالکل فریش لشکر لے کر آیا اور محمد گزدوی پر پیچھے سے حملہ کیا یعنی کہ بہت بڑا لشکر تھا لیکن بہرحال محمد گزدوی کے لشکر نے اس کا بڑی حمد اور جرات کے ساتھ مقابلہ کیا محمد گزدوی نے اپنے دماغ اور اپنی پلاننگ سے اس حملے کو ناکام کیا اور بھیم سنگھ بھیم سنگھ کا حال ایسا کیا کہ اس کی فوج کے پانچ چھ وہ یعنی کہ پندرہ ہزار کو لے کر آیا تھا پانچ چھ ہزار تو قتل ہو گئے باقی جو تھے وہ بھاگ گئے بھیم سنگھ بھی بھاگا یعنی وہ بھی بھاگا تو بہرحال اس طرح یعنی کہ ابتدا میں سترہ مرتبہ آپ نے حملے کیے سنہ مرتبہ حملے کیے جس میں ناکام ہوئے ناکام ان کا مطلب یہ کہ آپ کو واپس لوٹنا پڑا واپس خالی لوٹنا پڑا لیکن پھر آپ نے سترہ مرتبہ سمنات کو فتح کیا اور ہر بار جب بھی ناکام لوٹتے تھے آپ ہمیشہ یہ یعنی کہ عزم اور ارادے کے ساتھ آپ لوٹتے تھے کہ میں واپس آؤں گا میں واپس آؤں گا اور جب بھی آئے ہیں آپ کا ایک ہی مقصد تھا بس اسے فتح کرنا جب سمنات فتح ہو گیا اور آپ اس کمرے میں پہنچے کہ جہاں یعنی کہ سونہ چاندی اور ہیرے جواہرات کے بنے ہوئے ستون تھے یعنی ستون بنے تھے جن پر سونہ چاندی ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے ایسے سونہ ستون تھے سونہ ستون تھے ایسے اور یعنی کہ وہاں سب سے بڑا مت رکھا ہوا تھا ان کا جس کی وہ پوجا کرتے تو وہاں اس کمرے تک پہنچے تو جتنے اندر کے پوجاری وگر آتے ہیں سب یعنی ہاتھ جوڑ کر یعنی کہ کھڑے ہو گئے اور کہہ رہے تھے کہ بھئی اسے نہ توڑو یہ وہ حالانکہ جب آئے تھے سلطان محمد گزنوی جب پہلی مرتبہ تو اس وقت یہ سارے برہمن یا جتنے پوجاری تھے یا فوج یہ سب کلے کی دیوار پر کھڑے ہو کر تانے مار رہے تھے اور محمد گزنوی کو درہ رہے تھے کہ جس طرح تم نے یعنی کہ ہمارے بوتوں کے ہاتھ پیر توڑے ہیں اسی طرح سے ہمارے بوتوں کا غزب تم پر نازل ہوگا اور تمہارے ہاتھ پیر ٹوٹ جائیں گے تمہاری فوج کے ہاتھ پیر ٹوٹ جائیں گے لیکن پھر حال یہ ہوا کہ ان کے ہاتھ پیر ٹوٹ گئے اور جب سلطان محمد گزنوی اس کمرے تک پہنچے تو سب یعنی کہ ہاتھ جوڑ کر کھڑیں کہ ایسا نہ کرو کوئی نقصان نہ پہنچاؤ محمد گزنوی نے یعنی ہم تمہیں جتنی رقم چاہو جتنا سونا چاہ دی ہیرے جواہرات یہ سب کچھ ہم دے دیں گے بس ہمارے بوت کے ساتھ خوش نہ کرو اسے نہ توڑو تو سلطان محمد گزنوی نے جو جواب دیا تھا وہ یہ تھا کہ میں بوت فروش کہلاؤں اس سے بہتر یہ ہے مجھے یہ پسند ہے کہ میں بوت شکن کہلاؤں یعنی کہ میں نے مالو یعنی مال لے کر مالو دولت لے کر ضرور جواہرات لے کر میں نے بوت بیچ دیا یہ میں کہلاؤں بوت فروش کہلاؤں اس سے بہتر بوت کو توڑنے والا مالو دولت کو ٹھکرا کر بوت توڑنے والا بوت شکن کہلاؤں یہ مجھے زیادہ پسند ہے تو برہر آپ نے جو ہے اسے توڑا اور پورے سمنات کو تہنس تہنس کر دیا بعد میں پھر اسے دوبارہ بھی تعمیر کیا گیا لیکن وہ بات نہیں جیسا پہلے تھا ویسا پھر کبھی تعمیر نہیں ہو سکا تو برہر سلطان محمد گزدوی رحمت اللہ تعالی نے جو ہے سمنات کو بھی فتح کیا ایک ہزار چھبیس میں ایک ہزار چھبیس میں آپ نے سمنات کو فتح کیا تھا سن اسوی سن ایک ہزار چھبیس میں اور اس کے بعد آپ جب واپس لوٹے ہیں غزنی کی طرف تو بیمار تھے یہ جو حملہ کیا تو اس میں بیمار تھے آپ بیمار ہو گئے اور پھر اسی بیماری میں آپ یعنی کے بیمار ہی رہے اور ایک ہزار تیس میں آپ کی وفات ہو گئی ایک ہزار تیس میں آپ کی وفات ہوئی لیکن ایک ہزار چھبیس کے بعد سے آپ بیمار تھے ایک ہزار تیس تک چار سال لیکن ان چار سالوں میں بھی آپ نے بیماری کے باوجود بھی بڑی بہادری اور جرت اور حمد حمد سے آپ نے اپنی فوج کی کمان بھی سنبھالی ہے آپ نے اپنی حکومت کو بھی سنبھالا آپ نے یعنی کہ کبھی آرام سے بیٹھے نہیں کبھی بستر پر لیٹ نہیں گئے کہ بھئی اپنے میں بیمار ہوں تو بستر پر پڑھا رہا ہوں نہیں آپ ہمیشہ کام میں لگے رہے تو یہ یعنی کہ زلطان محمد گزدوی نے ہندوستان کو ابتدان سب سے پہلے فتح کیا تھا اور اس کے بعد پھر بہت سے یعنی کہ لوگ آئے ہیں بہت سے بادشاہ بھی آئے ہیں جنہوں نے ہندوستان کو بعد میں فتح کی اخوال غریب نواز رحمت اللہ تعالیہ آپ نے جو ہے پھر ہندوستان میں اسلام کی دعوت کو عام کیا لیکن آپ سے پہلے سلطان محمد گزدوی ہندوستان کی سے زمین تک پہنچے تھے یعنی پہلے محمد بن قاسم سندھے تک پہنچے تھے اور اس کے بعد پھر سلطان محمد گزدوی ہندوستان میں سمنات تک پہنچے یہ یعنی کہ ہمارے بادشاہ سلطان محمد گزدوی کے حالات ہیں اللہ تعالیٰ تعالیٰ ان جیسی جرات و حمد یعنی دلیلی ہمیں بھی عطا فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ